مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے چیزوں کو حضم کرنے میں تو آپ کی مدد دیتا ہے مگر خود تھوڑا دیر سے حضم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کرنا یہ ہوتا ہے جو ہم پتے پھیک دیتے ہیں جو پتوں کے بیچ میں دیکھیں یہ والا جو پتہ ہوتا ہے نا یہ حازمے کے لیے بڑا اچھا ہوتا جب بھی آپ مولی کا استعمال کریں تو یہ والا پتہ جو چھوٹے پتے اندر ہوتے ہیں اس کا استعمال لازمی کر لیا کریں اب کیا ہوتا ہے کہ جانڈس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو تلی کا وصلہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو تلی کی وجہ سے بھی پلا ہٹ آتی ہے سپرین کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو لیور کے بہت سارے issues ہوتے ہیں چاہے hepatitis A ہو چاہے hepatitis B ہو چاہے hepatitis C ہو چاہے D ہو چاہے E ہو تو یہ مولی آپ کی مدد کر سکتے ہیں جسم کا پیلاپن کیسے دور کرنا ہے اس کو ویسے کیا کرتے ہیں کہ مولی کو ساتھ لگا کر مولی ساتھ رکھ کے سوتے ہیں کہ بچوں کو جانڈس ہو تو آپ مولی ساتھ رکھیں آپ دیکھیں آپ کی مولی پیلی ہو جائے گی سننے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ڈاکٹر بل کی سائنس اس لوجک کو نہیں مانتی کر کے دیکھ لیجے گا کچھ چیزیں سائنس سے اوپر ہوتی ہیں دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اگر جن کو بہت زیادہ پلاہت رہتی ہے اور ہمیشہ بار بار جانڈس ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پتوں کو ایسے جیسے کاٹا ململ کے کپڑے میں ڈالا یہ بھی ایک میں آپ کو بتانا بتا رہی ہوں اور اس کو آپ نے جگر کے پاس رکھ لیا اور بان لیا سائیے باڈی کے ساتھ اس کو لگا لیا آپ یقین کریں جن کے جگر میں درد ہوتا ہے جن کو پتے میں پتھری ہوتی ہے پتے میں پتھری کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے صرف یہ عمل کہ آپ نے اس کو رکھ لینا ہے آپ نے جیسے پیٹ کی طرح اس کو بان لینا ہے لیور کے پاس تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور اگر جانڈس ہے اور جانڈس کی وجہ سے بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جانڈس اور بخار نہیں جا رہا ہوتا ہے تو میرے جو بھائی حضرات جو کیپ پہنتے ہیں تو یہ جو کپڑے کی جو کیپ ہوتی ہے تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ یہ کپڑے کی کیپ میں اندر یہاں رکھ لیتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں نم بیسے ایسا لگ سے آگ نکل رہی ہیں تو وہ بھی اگر اسی طرح کر کے پیچ بنا کی یہاں رکھ لیا جائے اور اس کے اوپر کچھ کیپ پہن لیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے یہ سے مولی کے پتوں کی بہتا ہے اور مولی کے پتوں کا ہی بجیاں بنا کے کھانے سے جو اپنا پتے میں جو پتھری بننے کا عمل ہوتا ہے وہ رکھ جاتا ہے سہیے اور اس کے ساتھ مولی بہترین وائٹننگ ایچنٹ بہترین وائٹننگ ایچنٹ ہے آج میں آپ کو مولی سے وائٹننگ کریم بنانا بتاؤں میں نے کیا کیا ہے وقت بچانے کے لیے یہ دیکھیں مولی کے بیچ یہ ہوتے ہیں عبدالرہمان پریز تم اس کو لے گلو اور یہ میں نے مولی کے بیچ کا پورٹر بنا لیا اور میں نے ویزلین لے لیا ہے اب ویزلین اور مولی کے بیچ آپ نے ہم وزن لینا ہے اور پیسنا ہے جیسے ٹیلکم پورٹر بنانا ہے بلکل باریک پورٹر جیسے کہتے ہیں جیسے لکھ جائے اس طرح پیس لیا اب اس کو میں اس میں مکس کروں ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ملا لوں تو آپ کی وائٹننگ کریم تیار ہو جائے گی اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ملانا ہے سہیے صرف دو انگریڈینٹ سے کیا ہے مولی کا جو بیج ہوتا ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر ہوتا ہے تو وہ ذرا سا سخت ہوتا ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے پیسنا ہے بلکل پورٹر بنانا ہے جیسے ہزیفہ نے یہاں پیسا ہے ایسے نہیں پیسیں گے آپ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے پیسیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کریم بن گئی ونٹر میں وائٹنینگ کریم جو پیگمنٹیشن پر بہت اچھا کام کرتی ہے سہیے آپ نے اس کو بنایا بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بنانے کے بعد استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بنا لیا یہ آپ کی ڈارک پارٹس ہوتے ہیں ملازمہ ہوتا ہے فریکلز ہوتے ہیں پیگمنٹیشن ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے مولی کے بیچ کو اچھی طریقے سے پیس لینا ہے تاکہ اس میں مرچ ہو جائے کریم کی شکل دردرہ سا نہیں ہے اوپر جیسے آ رہا ہے یہ نہیں آنا چاہیے آپ نے پیسنا ہے مطلب کہ اس کو چھاننا ہے پھر پیسنا ہے پھر چھاننا ہے یک جاں کرنا ہے آپ کی بہت ہی اچھی جو وائٹننگ کریم کہلاتی وہ تیار ہو گئی اچھا یہ ہو گیا اچھا ایک اور انفرٹیلٹی کے لیے ہیں میل اور فیمل دونوں کی انفرٹیلٹی کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں مولی سے آپ کیسے کریں گے بنولا کے بیج لینا بادام لینا ہے اور مولی کے بیج لینا ہے بنولا کے بیج بادام مولی کے بیج تینوں کو ہم وزن لے کے پیس کر پارڈر بنا لیں پارڈر بنانے کے بعد ایک چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یہ میل اور فیمل دونوں کی لیے مفیدیں اس کا استعمال کیجئے گا ایک اور چیز ہے آپ کچھ بھی نہ کریں مولی کا رس نکال کر جو ہے وہ بھی اگر ہاتھوں پہ پاؤں پہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈارکنس ڈارک پارٹیں وہاں لگا لیں چلے رس بھی نہیں نکالتے کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتا ہے رس نکالنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو آپ نے مولی کا اتنا سا پارٹ کاٹا کیونکہ ابھی بڑی جوسی مولیاں آ رہی ہیں مولی میں جوس بہت ہے صحیح ہے آپ جن کے نکالز ڈارک ہیں الحمدللہ میرے نکالز ڈارک نہیں ہیں بس میں بالپین کا کام کر کر کہ دیکھیں میرا ہاتھ اس طرح ہو جاتے ہیں میں آپ کو چلے میں آپ کو اس کا بتاتے ہیں یہ میں نے مولی کا مولی کاٹا صحیح ہے اور میں آپ کو اپنا ہاتھ کیسا جو میرے یہ والا دیکھ رہے نا بالپین کے نشان اس کو میں آپ کو مولی سے ختم کر کے بتا دیں صحیح ہے میں نے تو اپنے پین کے نشان مٹا دیا اور کہیں ہیں یہ دیکھیں اور مولی کے بیچ کا جو مولی ہوتا ہے میں نے پچاس گرام آپ نے مولی کے بیچ لیا 200 ایمل آپ نے سرسو کا تیل لیا مولی کے بیچ کو اٹھ کے سرسو کے تیل میں ہلکی آنچ پر پکا لیا تو یہ تیل جو ہے یہ آپ کے گنچپن کے لیے بھی بہت اچھا ہے بالوں کو بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہے صرف مولی میں ایک خرابی ہے اس میں سے سمیل آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سمیل برداشت نہیں ہوتی برداشت کرنا سیکھ لیں سمیل تو ہر چیز دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ ساف کر کے دکھا دیئے میں کیوں بالپینٹ زیادہ استعمال کرتی کیونکہ ہومپیتک میڈیسنز ہم دیتے ہیں تو میں اس لیے بالپینٹ سے لکھتی ہوں کہ بعض وقت ایک ڈراب بھی گر جاتا ہے پیشنٹ سے تو پورا پرسکرپشن دل جاتا ہے لیکن کیونکہ اس کا نشان رہ جاتا ہے تو میں اس کو پڑھنے میں مجھے آسانی ہوتی میں لائٹ ڈالتی ہوں وہ پڑھ لیتی اس لیے میں یہ کرتی ہوں یہ جو میں نے انفرٹیلٹی کے لیے بتایا ہے یہ ہرمونز کو صحیح کرنے کے لیے بتایا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک چمیل صبح شام ایک کپ دودھ سے اس امید کے ساتھ کہ یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز آپ کو پسند آئیں گی آپ ان کا استعمال کریں گے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں گے ریل والے فیس بک پیج کو تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت اچھی ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ